پاکستان کی چھوٹی زبانوں پر بی بی سی اردو کی سیریز خاموش زبانے میں آج ہم شنہ زبان پیش کر رہے ہیں شنہ گلگت بلدستان کی سب سے بڑی زبان ہے اس میں اردو رسم الخط میں نصر و نظم دونوں پر مشتمل کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس زبان کے بولنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور شنہ بولنے والی نوجوان نسل اس کی ترویج کے لیے اس میں جدت لانے کے لیے سرگرم ہے شنہ زبان کیسے پھل پھول رہی ہے تفصیل دیکھئے نامنگاہ زفر سید کی اس رپورٹ میں بھاشاؤں سے اس کا تعلق ہے جو انڈو ایرڈین زبانوں کے ذائچے سے تعلق رکھتی ہے اور ایرڈین زبانوں کی ایک شاخ ہے اس زبان کے بولنے والے گلگت خاص میں بھی ہیں یہاں رہتے ہیں اور افغانستان سے لے کر مگنوزہ کشمیر اور گلگت بلدستان اور چترال کے کچھ علاقوں میں کچھ حصوں میں یہ زبان بولی جاتی ہے اور لگ بگ کوئی 20-25 لاکھ لوگ شنہ زبان بولتے ہیں ہمارے ایسے سٹوڈنٹس جو اس وقت ڈون میں ہیں یونیسٹریز میں پڑھتے ہیں یا ملک سے باہر ہیں وہ کئی بندے ایسے شوز میں ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی میوزک کو کسی سندھی کے سامنے پنجابی کے سامنے یا کے پکے کے کسی کے سامنے یا کسی اور فارنرز کے سامنے اپنے سونگ سنانا ہمیں شرم آتا تھا لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری میوزک ہماری شنہ میں جو سونگ ساہے وہ پنجابی بھی سنتے ہیں سندھی بھی سنتے ہیں بلوچی بھی سنتے ہیں پٹان بھی سنتے ہیں اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اپنی زبان کو اپنی میوزک کو اپنی انسٹرومنٹ کو گلگت بلتستان سے ہم باہر لکھے جائیں اس کے لئے جانے کے لئے یہ ایک ترتیب ہی ہے ایک زمانہ یہ ہوتا تھا یہاں پہ ہم ریکارڈ کرتے تھے وہ کیسٹس کے ذریعے ہمارا سونگ سبیکتے تھے اس کے بعد سی ڈیس آئی اب ڈائریک جو بھی ہمارا سونگ آتا ہے وہ سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ کے طرح ہم اس کو ریلیس کرتے ہیں من جو سارے گمہ پادہ نیسا یہ بھی ہمارے شنہ کا ہے یہ سارے گمہ پادہ نیسا سارے گمہ میں اور وہ بہنیں ہیں پادہ نیسا احتیاط سے پاؤں رکھو مجھ پہ پاؤں رکھ رہی ہوں یہ شنہ لنگویج ہی ہے ہمارا وہ سرگم تو اسی سے سب جو چیزیں نکلی ہیں راک کے اندر بیٹھ کے اس دور میں وہاں پر بہت کچھ کام ہوا بات میں منتشر زمانہ ارتقاء زمانہ سب پر چینج ہوگی رکھ گیا اگر کوئی دھون اگر ہم چاہیں میں خوش بگمی بجاؤں گا اگر آپ بجائیں اس دھون خوش بگم دھون ٹھیک ہے جو جن کی فرمائش تھی یہ دھون کے لئے شنہ میں نصر نظم خاکے انشائجے مزامین اور رپوتاج سارے آپ کو ملیں گے ہمارے جی بی کی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ قائدے سے پانچویں جماعت تک پڑھنے والے بچوں کے لئے شنہ زبان میں کچھ کتابیں لکھیں تو اس سلسلے میں ہلکہ اور بابزو کام کر رہا ہے اور شنہ قائدہ فائنل ہوگا اس کے بعد اس کو سکولوں میں رائش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ مرنے سے کچھ کچھ تو بچ جائے گی